ہر روز چلتے فرتے یہ تذبیح پڑھنی ہے سارا دن پیسہ پکڑتے رہو گے دولت ہاتھ میں آتی رہے گی کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے یہ ایسا عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتاتا آج سینے کا راز پہلی بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں اس کو کر لیں چار سیمتیں ہیں مشرق ہے مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے چار اللہ کے اسم مبارک ہیں چار اللہ کے نام ہیں وہ چار اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں پھر دولت اتنی آتی ہے کہ تم تھک جاؤگے دولت اکھٹی کرتے کرتے تم تھک جاؤگے لیکن دولت آتی رہے گی دولت نہیں تھکے گی رزق نہیں تھکے گا آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا یہ خاص عمل ہے یہ ہر شخص نہیں بتائے گا لیکن آپ نے اس عمل کی ترتیب سمجھنی ہے کہ کیسے کرنا ہے دیکھیں تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی ہوتی ہے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے بس یہ تھوڑی سی مشکت برداشت کرنی ہے عمل کو سمجھتے ہوئے اور کرتے ہوئے مشکل نہیں ہے صرف جس نے سمجھ لیا جس کو سمجھا گئی وہ کامیاب ہو گیا اور یہ عمل وہ ہے جو ہم خود بھی کرتے رہے اور الحمدللہ اس کی وہ تاثیر دیکھی اس کی وہ طاقت دیکھی آج مالا مال ہیں آج اللہ نے گھر مال و دولت سے بھر دیا ہے دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں فز جاتا ہے کبھی کسی کرزے کے بوجھ میں آ جاتا ہے بعض مرتبہ اسے کوئی ایسا گم آ جاتا ہے کہ زندگی سے ہی ہار بیٹھتا ہے لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو اس عمل کو آپ نے اس کو تصویح کو چلتے فرتے پڑھ لینا ہے اور پھر دیکھیں کیسے کرزے سے نجات ملتی ہے کیسے مشکلات دور ہوتی ہے کیسے گم ختم ہوتے ہیں کیسے فکروں سے چھٹکارہ ملتا ہے یہ بہت بڑے اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے بہت بڑے بزرگوں کا اور یہ ہر شخص ہر دکان سے ہر سودا نہیں ملتا بہت کم دکانیں ایسی ہوتی ہیں چہاں سے اس طرح کے سودے ملتے ہیں اس لئے آج موقع ہے اس موقع کو گنیمت سمجھیں عمل کے کرنے کے دن کی کوئی قائد نہیں ہے آپ منگل کریں بودھ کریں دیکھیں سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کی تقسیم فرمائی ہے یہ مت سمجھے گا کہ بس جمعرات یہ جمعہ کا دن ہی اللہ کا ہے باقی سارے دن بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ہر دن بڑے فضیلت والا ہے ہر دن بڑا برکت والا ہے ہر دن بڑا رحمت والا ہے اس لئے ان دنوں میں نہ جائیں بس اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں اور پھر اس تذبیر کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر ابھی سے ہی آپ اس کے معجزات اس کی برکات اپنی جاکتی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے چونکہ دیکھیں ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں سوموار کا دن یعنی پیر کا دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہر ایک دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے اب سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں منگل کا دن جو آج ہے سکریہ علیہ السلام کے لئے خاص تھا بدھ کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جمعی رات کا دن آدم علیہ السلام کے لئے اور جمعی کا دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اور اسی طرح ہر دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے دیکھیں بزرگوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں دنوں اور وقت کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن دن راتیں ساری ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی ہے جس طرح بعض رسولوں اور امتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح بعض وصائف ایسے ہیں جن کو تمام وصائف پر فضیلت حاصل ہوتی ہے قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو باقی صورتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح بعض نبیوں کو بعض نبیوں بعض رسولوں کو بعض رسولوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے اس لئے اس قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ آسمائے مبارکہ جو ان کو پڑھتا ہے مقدر کھل جاتا ہے قسمت کھل جاتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں اس عمل کی ہر بات قیمتی ہے یہ نہائیت ہی قیمتی عمل ہے اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات دو تین بار بھی یہ میرا پیغام یہ میری ویڈیو سننے پڑے تو سن کر پھر اس عمل کو کریں چلتے پھرتے بس ورد میں رکھیں اور پھر اس کی بہارے دیکھنا کس قدر تمہیں ایسی جگہوں سے اللہ رزق عطا فرمائے گا دیکھیں عبادت کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا لوگوں میں شوق و ذوق پیدا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے اس لئے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے عمل کو کرنے کی نیت کرنی ہے نیت کیا ہے دیکھیں یہ سارے چیزیں ہر شخص نہیں آپ کو بتائے گا یہ دیکھیں میں آپ کو بالکل آسان الفاظوں میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کیسے گہب سے رزق کا انتظام فرماتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں مشرق میں رہنے والے تھے آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا وہاں جانے کا ارادہ کیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کے چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے آس پاس گھومے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑا تاجب کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرف وہی فرمائی اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہیں عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرما دوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً ارز کیا جی ہاں مولا ضرور اب میں آگے بات بتانے سے پہلے آپ کو دیکھیں یہ بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بات واضح کروں گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کہاں کہاں رزق عطا فرما دیتا ہے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہم پڑھتے نہیں ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہم کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتے جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے جیسے روز پر روز پڑھتے جاؤ گے زبان پر جاری ہوتا جائے گا اسی طرح رزق ہر طرف سے تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے گا جدھر جاؤ گے دیکھیں لوگ خدمت کر جاتے ہیں لوگ دے جاتے ہیں مٹھی میں پکڑا جاتے ہیں کوئی تھیلے میں دے جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے اللہ مدد فرما دیتا ہے پہلا اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے دیکھیں ان تمام اسمہ مبارکہ کے شروع سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اور نیت کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ پکی سچی توبہ استقفار کرنی ہے جو حرام جو جھونٹ جو گیبت جو بہتان اس رہاں کے جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں ہر شخص کی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے توبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے نیت کرنی ہے یا اللہ میری فلا فلا مشکل ہے فلا فلا میری حاجت ہے ان حاجتوں کو تصور میں رکھیں ذہن میں رکھیں اگر اس سے بھی آسان چاہتے ہو تو اس کو لکھ لیں لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں پھر آپ اس عمل کو آپ نے باوضو وضو کر لینا ہے اب اس عمل کو چلتے پھرتے ایک تصویر لے لیں اس کے اوپر آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے سو دانو والی تصویر ہونا آپ کے پاس انتہائی ضروری ہے جو بڑی تصویر ہوتی ہے وہ سو دانو والی ہوتی ہے جو چھوٹی جو ہوتی ہے وہ تین تیس دانو والی ہوتی ہے آپ سو دانو والی تصویر لے لیں اب میں اس کے اوپر آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اب یہ چلتے پھرتے دیکھیں بھی بولتے ہیں اس کو آپ وہ لے لیں اس کو لے کر اس کے اوپر آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے طریقہ ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا سب سے پہلا نام مبارک اس سے پہلے میں نے جو کہا نیت اور تمام چیزیں وہ آپ نے کرنی انتہائی ضروری ہیں اس کے بغیر دیکھیں جب ہم نماز کی نیت نہیں کریں گے تو کیا ہماری نماز ہوگی ہرگز نماز نہیں ہوگی اسی طرح جب ہم وظیفے کے شروع میں نیت نہیں کرتے پھر ہرگز وظیفے میں کامیابی ملنا ممکن نہیں ہوتا ممکن تب ہے جب آپ ہر بات کو سمجھ کر اس پر مکمل پہرا دیں اسی طرح عمل کو کریں پھر کامیابی آپ کے قدم چھومے گی پھر آپ کامیاب ہوں گے پھر آپ کو ایسی جگہوں سے اور ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کے گمان میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوگی اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی گیارہ بار اس سے ایک بھی کم نہیں کرنا دس بھی نہیں کرنا نو بھی نہیں کرنا بارہ بھی نہیں کرنا جو تعداد بتا دیا جائے اس پر عمل کرنا آپ کے لئے ایسے سمجھیں کہ جیسے انتہائی ضروری ہے واجب ہے ضروری ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیں اللہ والوں نے جو تعداد مقرر کی ہے ہم کون ہوتے ہیں کمی کرنے والے زیادہ کرنے والے ہم نے بس اس ترتیب کو سمجھنا ہے اس کے مطابق ہم نے نیت کر لی بس مجھے اس کے ذریعے مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ کبھی ہوا نہیں کہ آپ کو ملے نہ جو بھی مانگیں گے چتنا مانگیں گے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ تو فرماتا ہے میری بارگاہ سے مانگو جیسے ہی بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ اس کے لئے اپنے خزانے کھولتا جاتا ہے اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا اس قدر یہ عمل طاقتور ہے سب سے پہلا نام مبارک یا فتہو اس کا مطلب ہے کھولنے والے یا فتہو یا فتہو آپ نے اس کو پڑتے جانا ہے پڑتے جانا ہے میں آگے تعدادی بتاتا ہوں یہ جیسے میں نے کہا مشرق یہ مشرق سے رزق جتنی رکاوٹیں ہیں جتنی پریشانیاں ہیں جتنی بندشیں ہیں جو بھی مسائل ہیں اللہ کے فجل و کرم سے جیسے ہی آپ اس کو پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کھولنے والے ہر چیز فوراں کھلتی جائے گی ہر بندشیں فوراں ٹوٹتی جائیں گی ہر رکاوٹیں فوراں ختم ہوتی جائیں گی ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات فتہ ہے اس کی نظر انعیت سے ہر مسئیبت آفت دور ہو جاتی ہے اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے تنگی راحت میں بدل جاتی ہے اس کی مدد سے دشمنوں پر فتہہ کے دروازے کھل جاتے ہیں ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے وہ ہر تکلیف کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے یہ اتنا کمال کا اس میں پاک ہے اس لئے کہا کہ یہ چار سیمتیں ہیں چار اعتراف ہیں ہر طرف سے جدھر جاؤگے مال و دولت میں کھیلوگے جہاں چاؤگے عزت ہی عزت ہوگی جہاں چاؤگے فتہ ہی فتہ ملے گی جہاں چاؤگے کامیابی ہی کامیابی ملے گی اس لئے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایک نام مبارک آپ نے اپنے پاس لکھ کل رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے میں ابھی یہ حال ہی میں اس عمل کو کئی لوگوں کو بتایا ہے جس نے بھی کیا ہے یقین مانے ہاتھ اٹھا اٹھا کر آج بھی دعائیں دے رہا ہے میں نے اس سے پہلے یہ عمل اپنے دوسرے چینل پر ہی بتایا تھا بہت سارے لوگوں نے کمنٹ میں فیڈ بیک دیا دل خوش ہو گیا دیکھیں لوگ جب خوشو اور خوضو کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اور حقیقت میں وہ آجسی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب پر یقین کے ساتھ توقل کے ساتھ توجہ کے ساتھ عمل کو کرتے ہیں تو میرا رب کرم نوازی فرما دیتا ہے اس لئے میں نے کہا اس کے خزانے میں تو ان اللہ علا کل شہین قدیر ہے وہ ذات اس لئے دوستو اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا عرض کی جی ہاں مولا چنانچہ وہ چٹان فٹ گئی تو اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جن کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جوبہ ہے اس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں انگور ہے اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے دیکھیں کہاں کہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کر اتنی آسانی میں یہ عمل نہیں کر رہے ہوتے اتنی آسانی ملنے کے باوجود اتنا راحت اور اتنا پیارا ملک ملنے کے باوجود وقت اور ٹائم سب کچھ ملنے کے باوجود ہم اللہ کی ان نام کو پڑھ کر اپنے لئے رزق نہیں حاصل کر رہے تو پھر ہم کیا کریں کدھر جائیں گے آپ لوگ کیا کروگے دیکھیں دوستو یہ عمل کر لو اللہ کی عبادت کر لو یہ اللہ کی عبادت ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے یہ اللہ کی بارگاہ سے لینے خزانے حاصل کرنے کا طریقہ ہے تو یہ نام مبارک آپ نے صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اب دوسرا نام مبارک وہ بھی کمال کا نام مبارک ہے یقین مانے ہر نام مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کمال سے کمال تر ہے کمال سے کمال تر ہے جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی گناہ سادہ اس کا مطلب ہے بہت دینے والے اے بہت سادہ عطا کرنے والے بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے اس لئے تمہاری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی تمہارا وجود تھنڈا ہو جائے گا تمہیں راحت ملے گی تمہیں سکون ملے گا تمہاری نسلے آباد ہو جائیں گی اس لئے اپنے لئے نہ صحیح اپنی نسلوں کے لئے یہ عمل کر جائیں مہتاجی سے بچا جائیں خود بھی بچ جائیں اس لئے یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتائے گا یہ بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ آپ اس عمل سے محروم نہ رہیں اس سے مکمل دیکھ کر سمجھ کر انتہائی قیمتی ہے اس لئے اب آپ نے اس نام مبارک کو یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ اپنی مخلوق کو کس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس جتنا کوئی اور دے سکتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی آتا کے خزانے کھول دیتا ہے جو چیز اس سے مانگے جائے مانگی جائے مل جاتی ہے خاص کر اس نام مبارک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے یہ انتہائی قسم کا جمالی عمل ہے اور یہ نام پاک ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یقین مانے چار منٹ لگتے ہیں چار منٹ کے بعد موجزہ دیکھ لینا اس عمل کا اس کی برکات دیکھ لینا اس کے کمالات دیکھ لینا ہے عروج دیکھ لینا کس قدر تمہیں ملتا ہے کیسے زندگی پر سکون ہوتی ہے کیسے تمہاری جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہوتی ہے اس لئے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے دوستو ہمارے جمعہ المبارک کے دن ایک خاص دعا ہوتی ہے جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف پندرہ مرتبہ کوئی بھی چھوٹا بڑا درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے انشاءاللہ ضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا تو دوستو اس نام پاک کو بھی آپ نے سو بار پڑھنا ہے اس لئے میں نے پہلے بتایا ہے جو تسبیح آپ نے لینی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسی تسبیح ہو اب اسی طرح اس کو آپ پڑھتے جائیں چلتے فڑھتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب جانے لگیں کہیں اپنے کام کے لیے جوب کے لیے وضو کر لیں نیت کر لیں اس سے پہلے کہ جو طریقے بتایا ہیں ان پر عمل کر لیں پھر عمل کو شروع کرنا ہے ورنہ اگر کہیں کہ صرف یہ نام پاک پڑھ لیں باقی عمل نیت اور جو چیزیں بتائی ہیں وہ نہ کریں تو پھر صرف سواب ہے صرف سواب باقی چیزیں اس سے پھر محرومی ہیں اس لیے باقی اللہ تعالیٰ کی ساتھیں وہ عطا کرنے والی ہے لیکن پڑھیں گے نیت کر لیں گے حضور فرماتے ہیں تمام عمال کا دارومدار نیت پر ہے تو قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے وہی فائدہ دیتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ مجھے دولت ملے تو دولت ملتی ہے اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ کسی بیمار کو شفا مل جائے تو شفا ملتی ہے اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے تو بیمار اس کے ساتھ جان نکلنا رہی ہو تو اس پر پڑھا جائے تو جان آسانی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اور ایسی جگہ پڑھا جائے جہاں جادو جنات کا اثرات ہو قرآن کو پڑھا جاتا ہے اللہ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے اب اس کے بعد جو نام پاک آپ نے پڑھنا ہے دیکھیں رزق ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے جو چیز جس کو جتنی زیادہ ضرورت تھی اللہ نے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا فرمایا ہے دیکھیں کائنات میں پانی کی ہر کسی کو ضرورت ہے پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سمندر کے سمندر دریاؤں کے دریاؤں بہا دیئے چلا دیئے ہیں کتنی بارشیں برساتا ہے پانی اس قدر زیادہ کر دیا جو چیز کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی اللہ وہ آپ کو سب سے زیادہ عطا فرما دے گا دیکھیں مال و دولت کی ہر ایک کو ضرورت ہے اس کے بغیر کسی کا گزارہ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سارے اسمہ رزق کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں عزت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اس لئے دوستو ان کو پڑھنے والا شخص کبھی کہیں سے محروم نہیں رہتا اب آپ سنیے گا سرہ بس صبح کے ٹائم ایک کام آپ نے کرنا ہے یہ نام پاک جو میں آپ کو بتائیں لگا ہوں رزق کی پریشانی اور تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے مفلسی کو دور کرنے والا ہے ہر قسم کی فتح اور نسرت کے راستے اموار کروانے والا ہے اصور رزق کے سلسلے میں نئے نئے راستے کھلوانے والا ہے اور نئے نئے راہیں کھلنے والی ہیں بس آپ نے کرنا کیا ہے اس نام مبارک کو صرف اور صرف آپ نے سات مرتبہ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لینا ہے خود نہیں لکھ سکتے کسی سے لکھوالیں کسی سے لکھوالیں ہفتے کے سات دن ہیں سات دنوں کے اندر اندر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عرق پتی بن جاؤ گے انشاءاللہ یہ حقیقت ہے جس کی جتنی زیادہ نیت صاف ہوتی ہے جو جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑتا ہے جو جتنا زیادہ محبت کے ساتھ پڑتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتہ چلا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ نوازتہ ہے جتنا وہ زیادہ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑتا ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے اخلاص کے ساتھ پڑتے ہیں کتنی محبت کے ساتھ پڑتے ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ ہر وقت اپنے خزانے کھول کر بیٹھا ہے اس لئے اس کے خزانوں سے حاصل کر لیں اس کو لکھ کر پاس رکھ لیں کسی سے لکھوا لیں یہ نام پاک کیا ہے یہ نام ہے یار ازاکو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا ہے اور بسم اللہ کی برکات کتنی زیادہ ہے وہ میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں اور فیرون کے دروازے کے باہر بسم اللہ لکھی تھی باہر لکھی ہوئی تھی اللہ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی آزاب نہیں دیا گھر سے نکلوا کر سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا دیکھیں بسم اللہ کی برکت سے علماء فرماتے ہیں گھر میں وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ گیا جس کے پاس بسم اللہ اور یہ نام پاک جن کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے یار ازاکو کا جو نام پاک ہے جس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے یار ازاکو یار ازاکو یار ازاکو اس کو آپ نے لکھنا ہے جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق اور اس کو پڑھنا ہے اب اس کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں خواتین بھی پرس میں رکھ لیں مرد حسرات بھی خود کسی سے لکھوا بھی سکتے ہیں خود نہیں لکھ سکتے اور اس کو آپ نے کالی مارکر کے ساتھ لکھنا ہے یہ بات بھی واضح کر دوں سفید کاغذ کے اوپر لکھنا ہے کسی اور رنگ کا کاغذ بھی نہ ہو آپ نے اس کو اوپر لکھ کر پاس رکھ لیا اب اس کا جب ورد کریں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ملے گی کہ آپ حیران ہوں گے اس لئے میں نے کہا اگر باتیں چھوڑ دیں ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو بہت ساری باتوں سے محروم رہ جائیں گے ایک تالہ ہے اس کی چابی ہے چابی کا ایک بردہ توڑ دیا جائے وہ کبھی بھی تالہ نہیں کھولے گی اسی لئے وظیفے کی شرائط کو اس کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تاثیر سے محروم ہو جاتا ہے بندہ فائدے کی بجائے کہیں اور چلا جاتا ہے اس لئے دوستو اگر اللہ کا کلام اللہ کے نام پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے رحمت ہوتی ہے لیکن جو اللہ والوں نے طریقے بتائے اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کا اس قدر فائدہ نہیں ہوتا یہ انہوں نے ازمائی ہوتے ہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی ہوتے ہیں آزمودہ وظائف ہوتے ہیں اس لئے دوستو بار بار اس چیز کو دوہرانا بھی اچھی بات نہیں اب آپ نے اس طرح اس عمل کو کرنا ہے اب اس نام پاک کو آپ نے اس تعداد کے برابر سو بار پڑھنا ہے اس نام پاک کو بھی اور لکھنا ہے پاس رکھنا ہے اگر مزید گھر میں زیادہ ہی تنگ دستی ہے زیادہ ہی پریشانی ہے بہت زیادہ تنگ دستی ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں تو اس عمل کو آپ نے دیکھیں یہ دولت کی کنجی ہے یہ دولت کی کنجی ہے تو لہٰذا انہیں پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے کھالی نہیں گرہ سکتا اور یہ حقیقت ہے یہ جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں یا اللہ والوں نے بتایا ہوئے ہیں اس لئے مالی مشکلات میں کوئی بھی شخص ہے وہ انشاءاللہ ایک ہی دن کی عمل سے ہر مشکل چھوٹ جائے گی ہر طرح کی بہالی نصیب ہو جائے گی اس لئے اس کو کرتے ہی رکے ہوئے کام رکی ہوئی دکان سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اب آپ نے اسی طرح اس میں پاک کو پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے کوشش کرنے کے جو شرطیں بتائیں ہیں اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے اب چہتہ نام پاک اور آخری نام پاک جو میں آپ کو بتاتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں اب اس طرح امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آ جائے گی اب میں وہ واقعہ بھی مکمل کر دوں تاکہ کوئی بات رہنا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تو بزرگ نے عرض کی یہ ہر روز کا میرا رزق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کتنے عرصے سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو بزرگ نے فرمایا چار سو سال سے وہ چار سو سال سے پہاڑ کی گار میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ہم یہاں اتنی آسانیوں میں رہاتوں میں آسائشوں میں اللہ کی عبادت سے مرہوم نمازیں نہیں پڑھ رہے اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس لئے دوستو نمازوں کی پابندی کریں توبہ استقفار کر لیں اس عمل کو شروع کر لیں انشاءاللہ زندگی کی ہر خوشی ملے گی ہر نعمت ملے گی آخری نام پاک ہے اس کو بھی سو بار پڑھنا ہے اور چلتے فردتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خوشو اور خوزو کے ساتھ صبح کے وقت اور رات کے وقت دو ٹائم پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے اچھا ہے ورنہ رات دن میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے جائیں انشاءاللہ ہر آنے والا دن تمہارے لئے دولت کا ہر جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی اور آخری نام پاک ہے یا معیزو یا معیزو آخر میں پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ کر دعا کر لینی ہے انشاءاللہ بہت جلد گنی ہو جاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ